بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی سرپ کیا تو آج ہم سمجھنا چاہیں گے کہ انڈیا بہت ساری تبدیلیوں سے گزر رہا ہے اور ان تبدیلیوں کے ساتھ انڈیا کے جو ایکسٹرنل بیہیوئر ہے اس میں بھی تبدیلیاں واقعہ ہو رہی ہیں اور چونکہ انڈیا کے اندر پاکستان ایمبیسی کے اندر سرپ کر کے آئے تو انڈینز کا مائنڈ سیٹ کیا ہے کیا نئی جیسے پاکستان کے اندر حکومت آئی ہے اور نئی حکومت کے بعد کیا ریلیشنشپ نارملائز ہو جائیں گے اور کانفیڈنس ب مائنڈنگ میئرز میں کیا کیا چیزیں ہمیں لینی چاہیے کیا ہمیں انکریمنٹل اپروچ لینی چاہیے یا ایک کمپریہنسیو اپروچ کے طور پر ساری چیزوں کو یک دم ڈسکس کرنا چاہیے نہیں ساری سوالات کے جواب میکن صاحب پہلے تو بہت بہت شکریہ سر آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا سر کہا یہ جاتا ہے کہ جب تک ایک شخص کسی خطے میں سیکیور نہیں ہے تو کوئی بھی پھر سیکیور نہیں ہے اور ساؤتھ ایشیا اس حوالے سے بڑا سنسٹ ہے چونکہ دنیا میں جو چار فلیش پوائنٹس ہیں نیوکلر وار کے حوالے سے اس میں ایک کشمیر مانا جاتا ہے ایک یوکرین ہے ایک غزہ ازرائیل وار ہے چونکہ ازرائیل نے دھمکی دی تھی نیوکلر ویپن کے استعمال کے حوالے سے ایک ساؤتھ چائنہ میں تائیوان کا ایشو ہے تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو دو ایسے ممالک ہیں جن کی آپس میں کو آپریشن نہ ہونے کی وجہ سے خطہ اپنی غربت سے جان نہیں چھوڑا سکتا دونوں ممالک کے اندر وہ معاشی خوشحالی نہیں آ سکتی مثال کے طور پر خود انڈیا کو ایکسس مل سکتی ہے سینٹلیشیا تک اور بڑا ایکنومیکل روٹ ہے اگر وہ پاکستان سے گزر کی جائے مسئلہ کیا ہے سر دونوں ممالک کے اندر اتار چڑھاؤ تعلقات کے اندر کیوں کر واقعہ ہوتی ہے جی اس کا ایک تو سیاسی پہلو ہے یقیناً اس کی جو ہمارے بہمی تعلقات میں اور اس کی طرف پہلے ہی اپنے اشارہ کر دیا اور وہ کشمیر کا ایشو ہے کہ کشمیر جو کہ انیس سو سنتالیس کا جو جس کو کہا جاتا ہے تو وہ اسی طرح ایک ایجنڈا ابھی بھی تکمیل کی طرف نہیں بگا کسی سٹیج پہ اور انڈیا کی طرف سے یونائیٹڈ نیشنز کی ریزولیشنز کو بھی فلاوٹ کیا گیا لیکن دوسری جانے بگر ہم دیکھیں آپ نے جو ہمارے کومن انٹرسٹ ہیں ان کی طرف نشان دہی کی جس میں غربت کا خاتمہ ہے اور ایک اب یہ تو شروع سے چیلنج تھا دونوں ملکوں کے لیے اب ایک نیا چیلنج جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کا چیلنج ہے دونوں ملکوں جیسے جب تک اور کوئی بھی بارڈرنگ کنٹریز جو ہیں وہ جب تک بہامی مربوط پالیسیز نہ بنائیں وہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے وہ نہیں کر سکتے وہ جب تک آپ نے آپ کو معاشی طور پر جوڑے نہیں غربت کا خاتمہ نہیں کر سکتے تو اس میں اب دو آراب آئی جاتی ہیں ایک تو یہ رائے ہے کہ جی پہلے سیاسی تعلقات میں استحقام آئے اور اس کے بعد ہم معاشی تعلقات بڑھانے کی طرف قدم اٹھائیں لیکن دوسرا یہ بھی ایک پہلو ہے کہ بسا اوقات معاشی تعلقات خود ایک پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں سیاسی تعلقات کو قریب کرنے کے لیے تو ہمیں ان دونوں اپروچز کو کچھ کمبائن کر کے چلنا ہوگا اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اچھا یہ جو آپ نے اشارہ دیا وہ فنکشنلسٹ اپروچ کی طرف دیا لیکن اس فنکشنلزم کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں سارک کامیاب نہیں ہوئی حالانکہ فارسٹیشیا میں ہمیں آسیان کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئی یورپین یونین کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئی لیکن انفارشنیٹلی سارک ہمیں اس فنکشنلزم کی وجہ سے کامیاب ہوتی بھی نظر نہیں ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک کلونیل کنسٹرک جس کے اندر ایشیوز کو کھڑا کر دینا دو پیریفریل نیشنز کے درمیان میں تاکہ ان کے اندر ہم آنگی پیدا نہ ہو چونکہ کہا یہ جاتا ہے جب تک پیریفریز ایک دوسرے کے ساتھ کو آپریٹ نہ کریں اور جب تک سیلف ریلائنز کی پالیسی پہ نہ چلیں تو غربت سے اور مسائل سے وہ نکل نہیں سکتی تو آپ نے سرف کیا پاکستان ہائی کمیشن میں کیا انڈیا میں بھی یہ ریلائزیشن ہے کہ جو کانفلکٹ ہے بیٹوین انیا اور پاکستان اس میں ہمارے بیہیوئرز تو انوال ہیں وہ بھی ریسپونسیبل ہیں لیکن اس سے زیادہ جو ایک کلونیل کانفلکٹ تھا جو کہ ڈیلیبریٹلی چھوڑ کے چلے گئے جیسے شت الارب کا بیٹوین ایراک اور ایران ہمیں نظر آیا ملائشیا انڈونیشیا کے درمیان میں بارڈر ایشیوز ہمیں نظر آئے اسی طرح کوئیت اور ایراک کا ڈارمنٹ ہے ایشیو کسی وقت بھی دوبارہ ریئے ایرپٹ ہو سکتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک کلونیل ڈیزائن تھا تاکہ یہ ممالک آپس میں ایک دوسرے کو چیک کرتے رہیں دیکھیں یہ بات بالکل اس میں کافی وزن ہے جو آپ نے ابھی فرمایا یہ کلونیل کنسٹرکٹ ہونے کا یہ جو انہیرنٹ قسم کے کانفرکٹس ہیں یہ جو ان ملکوں کے درمیان جو پہلے کالونیز تھے ویسٹ کی لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس بات یہ بات درست بھی ہے تو یہ تو ان کے مفاد میں تھا ہم اب ایز میچور نیشنز اب ان دونوں ممالک کی عمر دیکھئے کہ یہ تقریباً اسی سال ہونے کو ہے دوہزار ستائیس میں اسی سال پوری ہو جائے ہیں تو ہم ای تنک ایون فرم دی پوائنٹ آف یو آف نیشن ڈس اس لانگ انہف ٹائم ٹو ریلائز کہ ہمارے اپنے مفادات کیا ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے تو ہمیں یقیناً اور یہ ذمہ داری صرف ہم پہ نہیں ہے یہ ہندوستان پہ بھی ہے ایک بڑے ملک کے طور پہ کہ وہ ان کا جو ہجمنی ہے یا جو اس میں کشمیر کے بارے میں جو ان کا رویہ ہے یقیناً اس نے اس اختلاف کو پرولانگ کیا ہے پاکستان نے تو اس معاملے میں کافی لچک بھی دکھائی لیکن ہندوستان کا رویہ کچھ بے لچک رہا ہے اچھا میکن صاحب ایک پاکستان کے اندر جو نیریٹیو ہے انڈیا کے بارے میں وہ بڑا انٹریسٹنگ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس وقت رومنٹسزم چل رہا ہے ویسٹ اور انڈیا کے درمیان میں اور ویسٹ ایکنومیکلی بھی انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے جو ایک ایکنومک اپ لفٹ انڈیا کی نظر آئی ہے اس میں زیادہ کردار اس کی آئی ٹی انڈسٹری کا ہے اور انڈسٹری جو سرویسز دے رہا ہے وہ ویسٹ کو دے رہا ہے انفیکٹ دوسرا یہ کہ اس کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر رہے ہیں جس سے پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے بڑے سیریز امپلیکیشنز ہیں کیونکہ پاکستان نے تین خطرناک ایونٹس فیس کی ہیں جس میں ایک پلواما کے نتیجے میں جو انہوں نے بالا کوٹ پہ اٹیک کیا جو سرجیکل آپریشن انہوں نے کہا جس کا ہم نے رسپونڈ کیا اور ابھی نندن کو گرفتار کیا ان کے دو جیٹ تیاریں ہم نے گرائے دوسرا جو ایونٹ تھا وہ ایبروگیشن آف تری سیونٹی اور تھرٹی فائیو اے کا تھا اور تیسرا ایونٹ براموس جو ان کا سپر سونک میزائل جو ہے اس نے وہ لینڈ کیا اس نے پاکستان کے اندر تو اس حوالے سے پاکستانیز جو ہیں وہ سنسیٹیو نظر آتے ہیں جبکہ انڈینز جو نیرٹیو ہے ریگارڈن پاکستان کہ جی وہ ٹیرریزم اور ٹیرریزم یہاں سے منیٹ ہوتا ہے پھر وہ بالا کوٹ کا ذکر کرتے ہیں وہ اڑی کا ذکر کرتے ہیں اسی طرح سے وہ دو چار ایونٹس کا بتاتے ہیں یہ دونوں کی طرف مالک کو ہم دیکھیں تو دونوں کی طرف سے کنسنس ہیں ان کنسنس کو کس طرح سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے کیا سٹیپ بائی سٹیپ اپروچ لیں انکریمنٹل اپروچ لیں پہلے کلائیمیٹ کے اوبر بات کریں پھر پیپل تو پیپل کانٹیکٹ کھولیں پھر ریلیجیس ٹواریزم کو پروموٹ کریں پھر ٹریڈ کو کریں اور پھر باتشیت کی طرف آئیں یا ایک کمپریہنسیو اپروچ یعنی ساری چیزوں کو کٹھے لے کر چلیں اور باتشیت کے ذریعے مسئلے کو حل کریں یہ جو آپ نے سوال کیا یہ اکثر جب میں انڈیا میں تھا ساڑھے چار سال کے لیے تو وہاں جو مقامی انٹرلوکیوٹرز تھے ان کے اکیڈیمیا سے یا بزنس کمیونٹی لیڈرز سے اور ایون ان کی بروکریسی سے بھی جب بات ہوتی تھی تو یہ موضوع آتا تھا اور وہاں یہ رائے زیادہ پائی جاتی تھی کہ جی ہم اپنے معاشی تعلقات کو مستحکم کریں اور اس میں کیونکہ انٹرسٹ ہمارا بھی ہے لیکن انڈیا کا بھی ہے کافی انٹرسٹ they they stand to gain a lot from that لیکن تو اور ہمارے سیاسی مفادات بعد میں خود ہوتے رہیں گے تو ہمارا جو ایک comprehensive dialogue کا process چل رہا تھا دونوں ملکوں کے درمیان ہمارا موقف ہمیشہ سے یہ ہوتا تھا اور میں یہی ان صاحبان سے کہتا تھا کہ یقینا ہمیں اس بات کا ادراک ہے کہ جتنی تیزی سے معاشی تعلقات کو جوڑا جا سکتا ہے سیاسی تعلقات میں بہتری اس رفتار سے تو نہیں آ سکتی لیکن اگر معاشی تعلقات کی گاڑی کو ہم ستر میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلا رہے ہیں تو ہمیں پیچھے دیکھیں تو ہمیں سیاسی تعلقات کی گاڑی کم از کم چالیس میل فی گھنٹہ کی رفتار سے تو چلتی ہوئی نظر آنی چاہیے تاکہ وہ ایک confidence generate ہو اور وہ ہم مزید اس کو تیز کر سکے جو ایک economic relationship کو strengthen کرنے کا process ہے لیکن اگر وہ بالکل ہمیں کھڑی نظر آتی ہے تو پھر ایک حد سے زیادہ معاشی تعلقات بھی نہیں بڑھ سکتے اور یہ جو ان کا یہ بیانیاں تھا جو ان کا narrative تھا کہ جی معاشی تعلقات کو ہم علیدہ کر لیں اس کو خود انہوں نے نلیفائی کیا کیونکہ آہ ویزا ریجیم پہلے تو ممبئی انسیڈنٹ کے بعد بگا سٹرکٹ ہوا اور پھر پلواما انسیڈنٹ جس کے بارے میں ہندوستان کے اندر بھی بحث کی جاتی ہے کہ وہ خود وہاں کے لوگوں نے کروایا تھا جسٹو آہ آہ بلڈ اپ سپورٹ فردر strengthen the support base of a particular party تو اس کا الزام پاکستان پہ لگا کے ستیہ پال ملک صاحب نے یہ بات کہی تھی جو گوا کے اور کشمیر کے گورنر ہے کہ یہ خود ڈیزائن کیا گیا اور بہت سے لوگوں نے بہت سے لوگوں نے یہ بات کی ہے انڈیا سے کی ہے تو وہ انہوں نے خود اس سے نلیفائی کیا اور ایم ایف این سٹیٹس جو پاکستان کو ملا ہوا تھا انہوں نے ہماری تمام امپورٹس پہ دو سو پرسنٹ ڈیوٹی لگا دی اور وہ جو ایم ایف این سٹیٹس تھا اس کو بالکل نلیفائی کر دیا اچھا اس میں انٹرنیشنل پاورز کا کیا کردار ہو سکتا ہے کیا چائنہ امریکہ کوئی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں چونکہ ہم نے دیکھا کہ ایران اور سعودی عرب دو رائیول تھے اور ایک دوسرے کے خلاف پیکار ہمیں نظر آتے ہیں خود پاکستان کی گراؤنڈ میں جو یہاں پہ سیکٹیرینیزم کا مسئلہ ہوتا چلتا رہا لیکن آخر کار چائنہ نے ایک بڑا کنسٹرکٹیو رول بڑا پوزیٹیو رول ادا کر کے دونوں کے درمیان میں ایک ڈیپلومیٹک ٹائز کو دوبارہ ری سٹارٹ کروا دیا آپ کو لگتا ہے کہ چائنہ اور امریکہ اگر ان کے درمیان میں کنسنسس ہو جائے اس بات پہ انڈیا پاکستان کے ریلیشنشپ کو نارملائز کریں جس طرح ماضی میں ایک اورڈ وار کے دوران ریشیا سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان میں یہ تھا کہ انڈیا اور پاکستان دونوں کو پینسٹ کی وار کے بعد ان کا معاہدہ ہو جائے جو تاشکند میں پھر ہوا تو آپ کو لگتا ہے کہ دونوں میجر پارس بیکاس چائنہ کے بھی تقریباً ون پینٹی فائی بلین ڈالرز کی ٹریڈ ہے انڈیا کے ساتھ اور امریکہ کے تو اسٹریٹیجک ریلیشنشپ اس وقت ہے اور بلو آئیڈ ہے انڈیا اس وقت ویسٹ کی نظروں میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید ایک اپٹیمسٹک اپروچ ہوگی کیونکہ انڈیا دیکھیں آپ نے فرمایا کہ جی وہ ایک رومنٹسزم ہے ویسٹ کا انڈیا کے ساتھ بالکل ہے اور اس میں وہ کومنیلیٹی آف ویلیوز انڈ آئیڈیلز کی بات کرتے ہیں خاص طور پر ڈیموکریسی کے حوالے سے لیکن ایک چیز ہمیں خصوصاً پر پیش نظر رکھنی چاہیے اور وہ انڈیا کا مارکٹ سائز ہے ان کی پاپولیشن اس وقت ایک عرب سے زیادہ ہے جس میں 1.4 بلین ہے جس میں سے کم از کم 30% of that 1.4 بلین یعنی اس کو کر لیجے 400 ملین چالیس کروڑ کے قریب میڈل کلاس ہے جن کی پاس پرچیزنگ پاور ہے کوئی دنیا کا انڈسٹریلائز کنٹری کوئی جو وہ اس مارکٹ کو اگنور نہیں کر سکتا they want to capitalize upon that market one دوسرا strategically ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا شامل ہے کارڈی لیٹرل ارینجمنٹ میں جس پہ وہ یو ایس انڈیا کے علاوہ جپان اور آسٹریلیا بھی شامل ہے جس کا مین مقصد ہی چائنہ کو کاؤنٹر کرنا ہے تو وہ انڈیا کو ایک اس علاقے میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک central point سمجھ رہے ہیں وزا وی چائنہ اور پھر میڈل ایسٹ میں بھی وہ power projection کے حوالے سے وہ انڈیا پہ dependent ہے تو ہمیں اس معاملے میں حقیقت پسندانہ رویہ یہ رکھنا ہوگا کہ پاکستان کے اپنا strategic importance ہے لیکن شاید ویسٹ کے نزدیک ہمارے وہ importance نہ ہو کہ ان کا interest ہو اور جہاں انڈیا کا interest ہے پاکستان جہاں پاکستان اور انڈیا کے interest flash کرتا ہے تو یقیناً ان کا انڈیا کی طرف ہی tilt ہوگا ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ ہمیں اپنے سیاسی استحقام پہ توجہ کرنی چاہیے اس کی طرف میں آتا ہوں آخری سوال آپ سے یہی پوچھوں گا لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا like ویسٹ کے بہت سارے strategic thinkers یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا وہ کردار ادا نہیں کر رہا جو وہ چاہتے ہیں to contain چائنہ اور اس کا جے شنکر صاحب نے مختلف مقامات کے اوپر اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ ہم ویسٹ کی پالیسی کو تو نہیں کریں گے اس حوالے سے دوسرا یہ کہ آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ چائنہ نے پچھلے دنوں یہ statement دی کہ ہم امریکہ کی help کرنے کو تیار ہیں شاید اس کے پیچھے وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چائنہ security کی responsibility globally نہیں اٹھانا چاہتا جو امریکہ اٹھا سکتا ہے تیسرا اگر ہم practically دیکھیں تو آپ کو یوکرین میں رشیہ کے خلاف ایک war نظر آتی ہے لیکن چائنہ کے ساتھ constructive engagement اور competition دونوں ساتھ ساتھ نظر آ رہی ہیں تو practically بھی اور جو میں نے statement آپ کے سامنے رکھی اس حوالے سے تو غالباً ویسٹ اس پہ اب clear ہے کہ انڈیا وہ نہیں کرے گا جو وہ چاہتے ہیں in order to contain چائنہ اگر چائنہ کو contain کرنا تھا تو انڈیا کبھی بھی one twenty five billion dollars کی trade نہیں کرتا چائنہ کے ساتھ انڈیا کبھی بھی oil and weapon رشیہ سے نہیں خریدتا اور اپنی currency میں نہیں خریدتا یا yon میں نہیں خریدتا جس پہ ویسٹ کو بڑے serious concerns ہیں اور پھر وہ oil لے کر پھر وہ ویسٹ کو ہی بیچ رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مفروضہ ہے کہ strategic partner ہے جس میں they would be able to contain چائنہ وہ کر پائے گا ویسے بھی پونے چار ٹریلین ڈالرز کی economy سارے انیس ٹریلین ڈالر کی economy کو کیسے contain کرے گی جی اس پہ یہ زیادہ جو اختلاف کی بات آئی ویسٹ اور انڈیا کے درمیان وہ رشیہ یوکرین وار کے حوالے سے آئی اور اس میں یقیناً انڈیا نے ایک independent approach adopt کی اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کی آپ دیکھئے کہ bargaining power ایک پاکستان جیسے ملک سے زیادہ ہے bargaining power کیوں زیادہ ہے ان کی وہ soft power projection کی وجہ سے ان کے سیاسی استحقام کی وجہ سے اور ان کی معاشی ترقی کی وجہ سے وہ اس وقت they are the fastest developing economy in the world amongst the bigger جو بڑی economies ہیں ان میں پھر ہم جو ان کا ڈیسپورا ہے اس کے کردار کو بھی نظر امداز نہ کریں اس وقت تک آپ دیکھئے کہ American جو آئی ٹی سیکٹر میں major technology companies کا ان کے جو سی ای اوز ہیں انڈینز ہیں آپ کی آئی ای 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 ایف میں بڑے اہم عہدوں پہ انڈینز بیٹھے ہیں ورلڈ بینک کے جو صدر ہیں وہ ایک انڈین ہیں تو یہ جو سارا influence وہ gather کرتے ہیں تو روس کی حد تک تو یہ اختلاف ہمیں نظر آتا ہے جہاں ان کا معاشی interest ہے اب وہ برکس کے member ہیں انڈیا اور وہ جو ایک ڈی ڈالرائزیشن کی move ہے اس میں بھی انڈیا پیش پیش ہے کیونکہ ان کا اپنا interest ہے وہ اتنے بڑا ان کا trade ہے اتنی کہ ان کا اس میں فائدہ ہے لیکن جہاں میں سمجھتا ہوں چائنہ کا معاملہ آ جاتا ہے وہاں ویسٹ اور انڈیا کے interest کسی حد تک کافی حد تک بلکہ coincide کرتے ہیں اور وہ ایک ان کی partnership ہے جس کو وہ آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں یقیناً آپ نے ان کی معیشت کے size کے بارے میں بات کی بہت فرق ہے لیکن یہ بھی تو دیکھئے کہ انڈیا اس وقت پانچویں position پہ تو آ گیا پانچویں بڑی economy بن گیا اور اب وہ جرمنی اور جپان کو cross کر کے جو سب سے بڑی economy یو ایس کی ہے جو between the biggest economy and the third largest economy ایک partnership against the second biggest economy جو چائنہ کی ہے وہ کوئی اتنی دور اذکار بال نہیں مجھے تو نہیں محسوس ہوتی پاکستان کو مختصر انصر کیا کرنا چاہیے first one two three four اگر steps آپ بتا دیں دیکھئے پہلے تو یہی کہ we should put our own house in order fine میں ایک اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو انفرادی سطح پہ جو تلوقات میں انفرادی تلوقات میں اصول کار فرما ہوتے ہیں وہی بین الاقوامی تلوقات میں بھی کار فرما ہوتے ہیں ہم اپنی روز مرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے خاندانوں میں جس فیملی جس یونٹ کا آپس میں اختلاف ہو جھر کے اندر اختلاف ہو اس کا جو بڑی برادری ہوتی ہے اس میں عزت نہیں رہی ہے اس کی بات نہیں سنی جاتی تو پہلے تو ہمیں یہ اندرونی اختلافات ختم کرنے ہوں گے ہمیں جو اس وقت انفرچونیٹلی سٹیٹ اپریٹرز اور عوام کے درمیان جو ایک اختلاف کی کیفیت ہے ان کا ایک مختلف طرف دونوں کے رخ نظر آتے ہیں اس کی یک جائی کرنی ہوگی اور عوام کی رائے کو مقدم رکھ کے ہم چلیں گے تو ہی بہتری ہوگی اور ایڈوکیشن کو ہمیں میرا خیال میں پریوریٹی کا سپیشلی ٹیکنیکل ایڈوکیشن کو کیونکہ اگر ہم اس معیشت کی طرف آتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری کیوں کمپیٹیٹیو نہیں ہم ٹریڈ میں دوسروں سے کیوں نہیں کمپیٹ کر سکتے تو اس کا بوائل ڈاؤن کرتی ہے بات اس پہ کہ ہمارا پروڈیکٹیوٹی کام ہے اور پروڈیکٹیوٹی کیوں کام ہے کہ ہمارا تعلیمی میار نہیں ہے ہماری جیسے آپ نے خود فرمایا کہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن کی طرف بہت کم توجہ ہے ہمیں ان آہ پہ مختصر ہیں یہ کہ we'll have to put our own house in order اس سے پہلے کہ ہم دوسروں سے تعلقات زیادہ مضبوط کرنے کی امید پوری ہوتی دیکھیں فضل عباس میکن صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ناظرین آپ نے میکن صاحب کو سنا اور ان کی جتنی بھی باتیں تھی ان کی تجربے کی بنیاد کے اوپر تھی ہم سب کی تو یہی دعا ہے کہ پاکستان دن دگنی اور راج حکنی ترقی کرے لیکن یہ اس وقت ممکن ہوگا جب ہم اپنی سوسائیٹی کو اپنی اکانومی کو اپنی پالٹی کو اپنے ایڈوکیشن کو ریفارم کریں گے وقت کے تقاضوں کے مطابق اجازت دیجئے اللہ حافظ